سو اس ٹائم آگے بڑھنے کا وقت ہے اس ٹائم لڑائیاں لڑنے کا وقت نہیں ہے آپس میں اس ٹائم ہم آگے بڑھیں گے تو بات بنیں گی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم آپس کی لڑائیوں میں رہیں گے چلیں لڑائی کا ورڈ غلط ہو جاتا ہے اختلافات میں رہیں گے تو اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے ہمارے جو عزلی دشمن ہیں ہمارے ملکے ان کو فائدہ ہو رہا ہے اور ملک کے باہر بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں اس ساری سیچویشن کو سو آئی ہوپ سینس ویل پرویل ہم تمام چیزوں کو ہماری جو قومی یگانگت ہے ہماری جو حب الوطنی ہے ہماری جو ہمیں جو قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے ایک لڑی میں پرویا تھا ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے اور جو ہم سے پیچھے غلط ہوا اس کو بھولتے ہیں اور آگے چلتے ہیں تاکہ عام آدمی کی زندگی میں کوئی آسانی ہو سکے عام آدمی کچھ بہتری کا کام کر سکے اس لیے جب تک ہم اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے ہم تو ایسی لڑائی میں پڑے ہوئے یہاں پہ منورٹی کی تو کبھی بات ہی نہیں ہوتی یہاں تو میجورٹی اپنے آپ کو منورٹی سمجھتی ہے ابھی تو ہم نے منورٹی اس کے لئے کام کرنا ہے ہم نے اپنی خواتین کے لئے کام کرنا ہے ہم نے اپنی دوسری تمام چیزوں ایسی ایسی چیزیں جن کے اوپر جو جس کو سو کال محضب دنیا کہا جاتا ہے وہ جتنا کام کر چکے ہیں ہم تو اس کے اشرے اشیر بھی نہیں ہیں تو اس لیے جو آئین پاکستان کہتا ہے کہ سب سے پہلے حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے اور وہ آثورٹی اللہ رب العزت کی استعمال کرتی ہے دی ہوئی پاکستان کی عوام اپنے ریپریزنٹیوز کو چوز کر کے ملکی پالیسی بنائی جاتی ہے آئیے اس طرف آئیں اسی میں بقا ہے سب کی آواز کھولیں آواز کسی کی بند نہ کریں سب کو بات کرنے دیں اور ایک دوسرے کی باتوں سے اتنے خائف نہ ہو جائیں کہ ایک دوسرے کے اوپر غداری کے ہم پرچے درج کروائیں اور وہ تمام لوگ جن کے خون کا ایک ایک کترہ اس ملک کے لئے ہے جب آپ ان کو غدار کہتے ہیں ان کو غداری کا لیبل دیتے ہیں تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے ان کو اس بات کی پولٹیکل ڈیفرنسز میں آپ کو بینس چوری کا پرچہ کر لیں سائیکل چوری کا کر لیں چلے انسان اس کو بھگتا ہے نکل کے آ جاتا ہے لیکن یہ جو آپ غداری کا ٹائٹل دیتے ہیں یہ تکلیف دے ہوتا ہے کسی بھی سٹیزن کے لیے نہ یہ آئندہ ہونا چاہیے نہ یہ اب ہونا چاہیے اور بھی کیسز ہوئے ہوئے ہیں انہی دفعہ پر ہوئے ہوئے ہیں چلے میرے والے کیسز میں کچھ زیادہ ہے لیکن جو سنگین نویت کی وہ تو اور لوگوں پر بھی ہوئی ہیں تو پھر یہ قدغن آواز بند کرنے کی میری ہی کیوں ہے تو کیا یہ سب کچھ میری آواز بند کرنے کے لیے کیا گیا تھا تو اصل کام تو ادھر ہو رہا ہے کہ مجھے سزا بھی دی جائے میری آواز بھی بند رکھی جائے اور جس میں میں آپ لوگوں سے یہ گلہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے اس طریقے سے آواز نہیں اٹھا رہے آپ میری آواز ریکارڈ کرتے ہیں لیکن وہ کیمرے کے اندر مر جاتی ہیں اس آواز کو آپ آگے نہیں پہنچا رہے اور آپ اس کی اوپر اپنے چینلز کے ساتھ بات نہیں کر رہے کیا میرے خلاف کوئی آرڈر ہے کیا میرے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں میرے پاس اسی ملک کے نادرہ کا شناختی کارڈ نہیں ہے کیا میں کسی اور ملک کا شہری ہوں ویسے تو ہوں تب بھی اگر کوئی ہو تب بھی اس کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کو بولنے کی ازادی یہاں دی جائے ہمارا آئین دیتا ہے لیکن میں تو کسی اور ملک کا شہری بھی نہیں ہوں اس لیے آپ کو یہ آواز اٹھانی پڑے گی آپ کو یہ بات کرنی پڑے گی کیونکہ یہ کل کو پھر آپ کی آواز بھی بند کی جائے گی اگر آج میری کی جا رہی ہے پہلی کوئی سوال آج ایک طرف تو آپ کو میڈیا بلیک آؤٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے اسی طرف آپ پارٹی کے سینئر آنماؤں تھے ہر میٹنگ میں نظر آتے تھے لیکن اب کچھ اس طرح لگ رہے کہ پارٹی کی طرف سے بھی آپ کو بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نہ پارٹی کی کسی میڈنگ میں موجود نظر آتے ہیں نہ تو آپ کی جب بھی پریس کانفرسز ہوتی ہے پارٹی رانماؤں کی بڑے جو پریس کانفرس کرتے ہیں اس میں بھی آپ اگر موجود پر بات کریں تو وہ بھی وہاں سے چلے جاتے تو کیا مسئلہ ہے ایک طرف میڈیا بلیک آؤٹ کی پارٹی میڈیا آپ کی طرف سے وہ چھوڑتی جا رہی ہے دیکھئے اس کو میں دو حصوں میں اس سوال کا جواب دوں پہلا حصہ تو یہ ہے کہ یہ تو تقریباً پورے پاکستان کو پتا ہے آپ اسلامباد میں رہنے والے لوگوں کو پتا ہے کہ شہباز گل تھوڑا تھا ڈیفرنس پیشی تھا اچھا تھا برا تھا ڈیفرنٹ تھا اور ڈیفرنٹ ہے یہ آپ سب کو پتا ہے شہباز گل اس پولٹیکل کلچر کا عمومی حصہ نہیں تھا نہ شہباز گل یہاں پر اکثر لوگ کہتے ہیں میں نے تنخواہ نہیں لی لیکن تنخواہ نہ لے کے وہ اور جو کچھ لیتے ہیں نا حکومت میں رہ کے وہ آپ کا تصور بھی نہیں شہباز گل نے ایسی کوئی مرات نہیں لی شہباز گل نے نہ تنخواہ لی نہ قوم پہ کسی اور طرح سے بوجھ بنا شہباز گل ایک نظریہ پہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے نظریہ میں آپ کو اس چیز کی تکلیف نہیں ہوتی آپ کہاں کھڑے ہیں کتنوے نمبر پہ کھڑے ہیں کس جگہ کھڑے ہیں آپ کو کون سا بلہ لگا ہوا ہے آپ کو کون سا ٹائٹل لگا ہوا ہے آپ نظریہ کی جنگ کر رہے ہوتے ہیں میرا تو بلہ اور ٹائٹل سب سے اچھا تھا جو میں امریکہ میں پڑھانے کا کام کر رہا تھا میں جو اسودگی کی زندگی گزارا تھا وہ تو بہت ہی اچھی تھی لیکن اب میں جن مسائب میں سے گزر رہا ہوں اب میں جس طریقے سے عدالتوں میں سے گزر رہا ہوں اس کا اور اس کا تو زمین آسمان کا فرق ہے رہی بات آپ نے کہا کہ میں نظر کام آتا ہوں تو میں کیوں کہ عدالتوں میں آپ کو نظر آتا ہوں کل بھی عدالت میں تھا لاہور میں پرسوں بھی عدالت میں تھا آج یہاں ہوں کل سنڈے کی چھٹی ہے مہربانی ہے چھٹی کر دی ہوئی حکومت نے منڈے کو میں پھر میں منڈے کو پھر آوں گا میں منڈے کو دوبارہ عدالت میں ہوں گا لاہور کے اندر اور ابھی جج صاحب شاید کہہ رہے تھے کہ وہ ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے پھر کوئی تاریخ ادھر ڈالیں گے آپ کا سوال آگا ہے میں بلکل بہرہ نہیں ہوں میں بلکل بہرہ نہیں ہوں مجھے آپ کا سوال آگیا اور آپ کیونکہ میرے سے چھوٹے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اچھا جنرلسٹ ایک ہی دفعہ سوال پوچھتا ہے کیونکہ کیونکہ وہ کلیر سوال پوچھتا ہے اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں کہ میں عدالتوں میں مصروف ہوں آپ نے مقدمات کا سامنا کر رہا ہوں اور میں جو ہوں وہ اوپر اللہ پر بلیف کرتا ہوں اور نیچے اپنے نظریہ پر بلیف کرتا ہوں فیصل وارڈا صاحب نے کوئی سوکو کا نام لیا ہے آپ نے پارٹی میں کوئی سوکو کا نام لیا ہے فیصل وارڈا صاحب بڑے آدمی ان کا جہان اور ہے میں تو ایک عام سا میڈل کلاس کا ورکر آدمی ہوں فیصل وارڈا جو ہیں وہ الیٹ کلاس سے ہیں ان کی سوچ ان کی فکر ان کی بات ان کی پہنچ ان کی طاقت وہ بہت ڈیفرنٹ ہے میرے سے اور ان سے تو میرے جو سامپ ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے ان کے جو سامپ ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے میرے مجھے سامپ کٹیں یا مجھے سامپ ڈرائیں میں پھر بھی جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوں بتائیے کہ آپ جن کو باجی بولتے ہیں ان کے شوہر نے کہا ہے کہ میں اپنی بیگم کو اگلا وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہ رہا تو آپ کی باجی کیا واقعی ہے دیکھئے میری جو باجی ہیں اور جو میرا خیر سے آپ کی بھی باجی ہیں آپ صرف اس باجی کو میرے پلے ہی ڈال رہے ہیں سارا شکر ہے ہماری باجی کی شادی ہو گئی ہوئی ہے جتنی زبردستی آپ ان کو صرف میرے اکیلے کی باجی بنا رہی ہیں تو مجھے تو جہیز بھی دینا پڑ جانا تھا تو اس لیے یہ تھوڑی سی صفدر صاحب نے زیادتی کی ہے کم از کم امید برقرار رہنی چاہیے تھے باجی وزیر اعظم بن کے پھرتی ہیں انہوں نے سارا اپنا جو اٹائر ہے گیٹ اپ ہے وہ سارا شہید محترمہ بینظیر بھٹو جیسا بنا لیا ہے وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم وزیر اعظم محسوس کرتی ہیں اور میں نے یہ بھی سنایا کہ ان کے ساتھ جو دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹ چھٹی باجیاں ہیں انہوں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ مجھے پی ایم پی ایم کہہ کے پکارا کریں تو اس سارے خوابوں کو توڑنے کے لیے پی ایم پرائم نیسٹر والا یا ٹائم والا پی ایم اب آپ صاحبی بنیں نا اب آپ آگلا کام نہ کریں تو تو اس لیے میری صفدر صاحب کو یہ مشورہ آئے کہ اتنا دل نہیں توڑتے ذرا تھوڑی سی امیدیں رہنے دیں باقی صاحب آخر سوال لے لیں سر آج جس فریق کا بیان جمع ہونا تھا وہ نہیں ہوا ابھی تک اگر وہ بیان جمع ہو گیا ہوتا جتنے مدلل دلائل ہوئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آج نتائج آپ کے حق میں ہو سکتے ہیں دیکھئے وہ عدالت کی کاروائی اس پر میں بات نہیں کر سکتا وہ وکیل میرے کریں گے آپ نے شروع میں یہ بات کہی کہ یہ جو کیمرے والے ہیں یہ سارے آپ کے یوٹیوبر ہیں صرف کیمرے سے مووی بناتے ہیں یہ لگاتے نہیں ہیں آپ ٹکی کا بھی چینل چیک کر لیں سب سے پہلے آپ کی کبرے جاتی جہاں بھی آپ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے جہاں بھی آپ کی میڈیا ٹاک ہوتی ہے کام بھی ہوتی ہے آپ کو بھی پتا ہے آپ کو پتا ہے میں نے کیا بات کی ہے موترا کر ایک بات اور آپ کو پتا ہے